رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من یهده اللہ فلا مزلل ومن یزللہ فلا حادی لا ونشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا ونشہد ان محمدن ابده والرسول اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وہل الوقدتا من لسانی یفکہو کولی وجعلی وزیرا من اہلی اللہم رب زدنا علماء رب زدنا فہما رب زدنا ملاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین قال اللہ تبارک و تعالی فی مقامه الآخر لقد رضی اللہ عن المؤمنین قال اللہ تبارک و تعالی فی مقامه الآخر محمد رسول اللہ والذین معو واشداہ علا الکفار رحمہ بینہم تراہم رکعا سجدن یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و سنہ اللہ رب العزت دی ذات و ورکت واسطے خاصے درود و سلام ہون امام الانبیاء حبیب کبریاء پیغمبر رب عرض و سما والی بتہا جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ بے شمار ترود و سلام نازل فرمائے میری طرفوں اتحادی طرفوں عزیز ساتھیوں نوجوان بھائیوں عزت مند غیرت مند روحانی ایمانی ماں و بہنوں اللہ رب العزت دا بہت شکر ہے کہ جس اللہ پاک نے اس گئے گزر دور دے اندر نفس نفسی دے عالم دے اندر اپنے گھر دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائیے اللہ کو لدعا کرو اللہ مل بیٹنا قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے عجدہ اے عظیم الشان خطبہ جمعت المبارک انیز الحجہ اٹھارہ اٹھارہ ذو الحج والے دن سیدنا امیر المؤمنین خلیفت المسلمین داماد مصطفی سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ دی یوم شہادت ہے اٹھارہ ذو الحج والے دن اسے حوالے دنال چند معروضات پیش کرانگا اللہ کو لدعا کرو اللہ مل بیٹنا قبول فرمائے میری زبان چون جو کچھ نکلے اللہ حق بعد کہن دی توفیق عطا فرمائے اور اساں تعمام عزرات نو اہل گاؤنو اہل علاقہ نو جتے تک میری آواز پہنچ رہیے اللہ سن سنا کے عمل کرندی توفیق عطا فرما دے سیدنا عثمان کون سن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ او عظیم انسان نے جنہ نے اسلام قبول کیتا چوتھے نمبر تھے استوباد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کون نے عمر پاک پیغمبر علیہ السلام دے داماد بھی بنے دور داماد سیدنا عثمان کون نے حضرت عثمان اوہ شخصیت نے جنہ نے پوری زندگی دے اندر قدی بھی گانا بجانا نہیں سنیا سی حضرت عثمان کون نے اے حضرت عثمان اوہ نے جڑے کاندے نے لوگو اللہ دی رحمت دے میرے دل دے اندر قدی برائیدہ خیال تک نہیں آیا سی اے سیدنا عثمان کون نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اوہ نے اے ہر جمعے والے دن ایک غلام نو آزاد کرے یا کر دے سن جمعے دا دن میسر نہ آندہ یا غلام میسر نہ ہندہ اگے پچھے لازمی ہر ہفتے دے اندر ایک غلام نو آزاد کر دے سن جناب عثمان رضی اللہ تعالی عن کون نے حضرت عثمان اوہ شخصیت نے جنہ نے زمانہ جہلیت دے اندر بھی قدی بھی زنادہ ارتکاب نہیں کی تا سی حضرت عثمان کون نے قاتب وحی جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کون حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ناشر قرآن حضرت عثمان نے اے عظیم انسان سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اے امیر المؤمنین بنے اے نادیاں سخاوتاں پہلے ہی بڑیاں مشہور نے اے ایسے انسان نے کہ ایک ایک جگہ تے کھڑے کھلوتے سو سو اونٹ اللہ دے راستے دے اندر قربان کر دیا کر دے سن اے حضرت عثمان او نے جیڑے چاندینو اللہ دے راستے دے اندر کلوان دے حساب دے مطابق دے دیا کر دے سن اے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شخصیت نے جنہ نے مدینے والے انو بیر رومہ لے کے اللہ دے راستے دے اندر وقف کر دیتا سن اے کون جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے عثمان میرے پاک پیغمبر دے دور داماد نے عثمان او انسان جنان میرے مصطفیٰ نے زندگی دے اندر جنت دیا بشارتہ دیتیانے عثمان او انے جنانو میرے باگ پیغمبر نے زندگی دے اندر شہادت دا انانو میرے مصطفیٰ نے شہادت دا ان آواز تے مقف وقف کر دیتا کہ عثمان تو شہید ہوئیں گا عثمان کون نے جنانو پوری دنیا دے ہوتے اللہ دے جنہیں بھی نبی آئے نے جنہیں بھی پیغمبر رسول آئے نے کسے رسول دے کسے پیغمبر دے حتیٰ کہ میرے مصطفیٰ دے کسے صحابی دے حصے دے اندر اوہ عزاز نہیں آیا آجڑا جناب عثمان ملے آئے عثمان کون نے کسے صحابی دے حصے دے اندر کسے نبی دیا دو بیٹیاں نہیں آئیا جناب عثمان دے حصے دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دیا دو بیٹیاں آگئی اے اوہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم میرے مصطفیٰ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو کہنے عثمان پیاریا تو جانگتے نہیں جانا میری بیٹی تے تیری بیوی بیمارے ہندیاں تیمار داریاں کر تو جانگتے نہیں جانا جناب عثمان آن دے اللہ دے پاک پیغمبر میں محروم رہ جاواں گا میں محروم ہو جاں گا سرکار فرما دینے عثمان عثمان تو گھرے بیٹھ کے اپنی بیوی دی میری بیٹی دی تیمار داری کر لے اللہ سل جلال تینو گھرے بیٹھے انوی مجاہدین والا سوا بتا فرما دین گے یو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت عثمان واللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر فرما دینے عثمان پیارے عثمان زیشان عثمان عثمان کامل الحیاء عثمان عثمان پیکر اللہ دے پاک پیغمبر دین پیار کرن والا عثمان عثمان کون میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مصطفیٰ مدین نکل آقا مکہ دے اندر آئے بیت اللہ دا عمرہ کرن واسط میرے مصطفیٰ مکہ آئے حضرت آقا علی صلی اللہ وسلم مکہ والے کہن لگے سون محمد صلی اللہ علی وسلم اسی تن عمرہ نہیں کرن دینا بیت اللہ دیا زیارت نہیں کرن دین میرے مصطفیٰ نے پوری امت نظر ماری میرے مصطفیٰ نو عثمان نظر آئے نے آقا فرمان دین عثمان جا جا کے مکہ والے انہوں کہہ دے اسی لڑائی دیرہ دے نال نہیں آئے 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 بیت اللہ تا عمرہ کرن واسط آئے 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 مکہ والے انہ غلبات کر لئے مکہ والے انہیں عثمان پیار آئے عثمان پیار آئے تنو اجازت آئے تنو بیت اللہ دا جا کہ عمرہ کر لئے تنو بیت اللہ دا تواف کر لئے سف مر واسط سائی کر لئے زم سینا عثمان کی کہند اللہ اکبر اللہ جرا توجہ کری سونے آئے عثمان مکہ والے انہیں بیت اللہ دیا زیارت اللہ کر لئے عمرہ کر لئے تواف کر لئے سینا عثمان تیری محبت قربان جام آئے انہیں سرکار جی نہ ہو سن میں نہ تواف کر سن سرکار جی ناؤ سن میں نہ تواف کر سا محبوب نال جی سا محبوب نال مر سا محبوب نال جی سا محبوب نال مر سا دیکھو پیارے دل دے اندر پیارے دل دے اندر کی نہ قدر مصطفی دار رتبہ خدا ودا یا عثمان با حیاد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مصطفیٰ نے عثمان بیج دیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینا عثمان آئے نیت مکہ والیان مشہور کر دیتا اسی عثمان قتل کر دیتا عثمان شہید ہو گئے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری سرکار بڑے پریشان آقا فرما دے میرے صحابی آ جاؤ چودہ سو دے کریم میرے مصطفی دے صحاب آنے آقا فرما دے صحاب یو کٹے ہو جاؤ نا صحاب سارے جمع ہو جان دے آقا فرما دے صحاب میرے ہاتھ بیت کرو آج اسمان دے خون دے بدلے لے کے جاؤ مانگا اے کون میرے مصطفی نے اے میرے مصطفی والے نے میرے مصطفی دے کول کان والا آگیا آگے آگے آندا مابوبہ مافیاں چاہی دیا نے آقا فرما دے توں ہیں کون آندا جی میں ویشی بن ہر واقع جان دے میں ویشی جنہ نے تو دے چچا میرے حمزہ نو شہید کی تا میرے مصطفی نے انہوں بھی ماف کر دی تا ایک ہو رہا میرے پاک پیغمبر دے کول آگے آندا مابوبہ مافیاں چاہی دیا نے آقا فرما دے توں کون آندا جی میں تو آڈی بیٹی نوں میں آڈی بیٹی دے پیٹ دے اندر نیزہ مار یسی میں ہو وہاں میرے مصطفی نے انہوں بھی ماف کر دیتا او کن عظیم انسان عثمان نے جنہ دے خون دا بدلہ لینواز تے میرے مصطفی دے نیا میرے سہابیوں میرے نال بیعت کر لو میرے مصطفی نے ہاتھ رکھ دیتا اب آب کس صدیق نے میرے مصطفی دے ہاتھ دے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تی ایدر عمر بن خطاب بیعت کر رہنے میرے مصطفی دے چودہ سو سہاب بیعت کر رہنے آقا فرمان دے سہابیوں سن لو جیتے عثمان شہید ہوئے نے انا دے خون دا بدلہ لے کے آمانگا اگر عزت عثمان شہید نہیں ہوئے اے ہاتھ میرے مصطفی دا دوسرہ میرے پاگ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاگ نو آسمان تے اے منظر نا پیار آیا اللہ فرمان دے ید اللہ اے سونے آگل سن لے اے جڑے بیعت کرن والے چودہ سو سہابی نے اے نا دے بی ہاتھ دے اتے تو اللہ دا بی ہاتھ تے اللہ دا بی ہاتھ اللہ فرمان دے نے ید رضی اللہ تعالیٰ انہو واسطے بیعت لے لئے اللہ پاک فرمان دے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین بھولو لقد رضی اللہ عن المؤمنین از یبا یون کتا تش جرا فال مما فی قلوب ہم آ سون یا تنو تھوڑا جنا پچھے لے کے چلا اللہ فرما دے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اسی مؤمنہ تے سان کی تائے جدو میرے مصطفیٰ دا ذکر آیا اللہ نے عدو بھی قسم اٹھائی لام تے قد جتے کٹے ہو جان میں نہ قسم بند آئے اللہ نے اتھے بھی قسم اٹھائی لقد من اللہ علی المؤمنین اسی مؤمنہ تے سان کی تا اللہ نے اتھے بھی قسم اٹھائی اللہ 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 اکبر اللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مصطفیٰ دی سینات قرآن آیا اللہ فرما دینے لقد ورد لقد رضی اللہ عن المؤمنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محمد رسول اللہ اللہ فرما دینے مابو باس یہ ناترازی یہ میرے ترازی میرے ترازی ہوگے نے میرے مصطفیٰ نے بیت لئی عثمان دی وجہ کر کے ایک کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنا سونے آتی نو سن نبی دعوود دی حتی سنا دیا اللہ دے پاک پیغمبر بیٹھنے آقا فرما دینے صحابیو جنگ تبوک واسطے مال چاہی دائے حضرت عثمان اٹھ کے کھڑے ہوگے نے آن دینے اللہ دے پاک پیغمبر ایک سوٹ عثمان ولو لے لو آقا فرما دینے صحابیو جنگ تبوک واسطے مال چاہی دائے آقا فرما دینے اور چاہی دائے حضرت عثمان نے ساٹھ گوڑے اللہ دے را دے اندر دے دیتے نے آقا فرما دینے اور چاہی دائے میرے عثمان نے ساڑھے پانج کلو چاندی لیا کے میرے مصطفیٰ دے قدمی رکھ دیتیے آقا فرما دے ہور چاہی دے حضرت عثمان نے اشرفیاں لیا کے سونے دیا میرے مصطفیٰ دی جھولی دے اندر آخ دیتیاں نے سرکار نے اشرفیاں نو پکڑیا کدھی سجے توں خبے ہاتھ پاندے نے کدھی خبے توں سجے ہاتھ پاندے نے آقا فرما دے نے اللہ عثمان تم منظر تاک رہے آئے اللہ فرما دے سونے آپ بول دینا جو میں عثمان سارے ہاتھ دے اندر بولیا آقا سو اونٹھ ہور لکھ لو جس طرح عثمان بولیا سونے آپ تم ہی بول دینا اللہ جی میں کی بولا اللہ فرما دے نے سونے آپ عثمان نو کہہ دے اے عثمان ماں سرہ عثمان ماں مل آباد الیوم اے عثمان آج دے بعد کوئی نیکی نہ کر اللہ نے تنو جنتی بنا دیتا ہے سخیاں دا بادشاہ اے عثمان باہیہ سخیاں دا بادشاہ اے عثمان باہیہ دا ماد مصطفی اے دا ماد مصطفی اے عثمان باہیہ خود چن کے رب نے عثمان آکا نسیت آیا خود چن کے رب نے عثمان آکا نسیت آیا دور دماد والا دور دماد والا درجہ ہے جس نے پایا رشتے جس نے سب نباہی عثمان باہیہ شرم و حیادہ پینکر عثمان باہیہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مصطفی نے عثمان واقعہ سے عثمان پیارے آ اللہ تنو ایک کرتہ پہنائے گا لوگ اترواں دی کوشش کرن دے عثمان اتارنا نہیں ہو اج سینا عثمان امیر المؤمنین بن گئے نے میرے مصطفی تو بعد عبا بکر صدیق بنے عبا بکر صدیق تو بعد عمر بن خطاب بنے نے عمر بن خطاب تو بعد جناب عثمان رسی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین بن گئے نے حضرت عثمان دے خلاف ساجشاں شروع ہو گئے نے کہنے دے نے عثمان عثمان تو خلافت مچھاڑ دے انہاں نے ساجشاں کی تیا جناب عثمان دے بارے دے اندر حضرت عثمان اللہ اکبر اللہ جناب عثمان نے مدینے دے اندروں ایک وفد بھیجیا حجواز تے حج دے مہینے دے اندر لوگ مدینےوں نکل کے حجواز تے آئے نے انہاں نے مدروں حضرت عثمان دے محاصرہ کر لیا انہاں نے حضرت عثمان گھراؤ کر لیا جناب عثمان دا حضرت عثمان منبر تے کھڑے نے تو خطبہ دے رہنے بھاغی ٹولیاں بنا بنا کے بیٹھنے بھاغی آندنے عثمان آسی تیرے پیچھے جمع نہیں پڑنا جناب عثمان آندنے وجہ کیے آندنے خلاف چھوڑ دے جناب عثمان آندنے میں بھی چھاٹ دینی سی اگر میرے مصطفیٰ دی حدیث نہ ہوں دی آندنے عثمان آسی تیرے پیچھے جمع نہیں پڑنا جناب عثمان نے آسا پکڑے آئے خطبہ جمع دل مبارکہ دا کر نواز تے اوہ آسا جنہوں میرے مصطفیٰ نے پکڑے آئے اوہ آسا جنہوں عباب کر صدیق نے پکڑے آئے اوہ آسا جنہوں جناب عمر بن خطاب نے پکڑے آئے اوہ آسا جنہوں میرے عثمان نے پکڑ کے خطبہ دیتا ایک باغی اگے آیا انہیں آکیاں سا پکڑ کے توڑ دیتا جناب عثمان نو پکڑ کے انہوں نے ممبر تو نیچے اتار دیتا حضرت عثمان اپنے گرے آگے نے صحابہ جڑے نے کبائر صحابہ حاج واستے گئے سن انہوں نے حضرت عثمان دے گار دا محاصرہ کر لیا باغیاں نے جناب عثمان دا پانی بند کر دیتا حضرت عثمان دا پانی بندے حضرت عثمان دا پانی بندے ایک دن گزرے آ دو دن گزرے حتیٰ کہ چالی دن گزر گئے نے جناب عثمان دا پانی بندے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے آکے آکے لگے عثمان جی ایک دفعہ اجازتہ دے دے ہو میں باغیاں نو شام توں پہلے پہلے مدینے وچوں نکال دے آ حضرت عثمان فرمان دے نا علی نا منو تیرے باسوں تے بڑا یقین اللہ تے بھی بڑا یقین علی پیارے آمینی چاندہ جنا گلیاں دے اندر میرے مصطفیٰ دے قدم لگے نے انہ گلیاں دے اندر میں خون گراما نا علی سونے آنا کریں حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آئے نے آگے آکے لگے عثمان جی مدینہ چھڑ کے چلے جاؤنا حالات بہتر ہوں گے تھے واپس آ جایا جے حضرت عثمان دے آکھا چھپانی آگے نے اندر میں معاویہ اعتداس دے اعتداس مدینہ چھڑ کے جاؤں گا کیا ہوتے میرے مصطفیٰ داروزہ ہوئے گا حضرت عمیر معاویہ دیاں کھا چھپانی آگیا آگے آن دے نے عثمان روزہ تے مصطفیٰ دا مدینہ دے اندرے حضرت عثمان فرمان دے نے مدینہ چھڑ کے نہیں جانا اللہ اکبر اللہ جناب علی المرتضی نے پانی لے آکے دیتا انہا باغیاں نے مشکیزے نوں نیزے مار کے مشکیزہ پاڑ دیتا پانی سارا انہاں نے گھرا دیتا ہے جناب علی المرتضی بڑے پریشان ہے حضرت عمیر المؤمنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ نجازت نہیں دے رہے انہاں نے حضرت عثمان چالی دن ہو گئے نے حضرت عثمان لیٹے نے اثر دا یا غالبا زہر دا ٹائمے جناب عثمان لیٹے نے حضرت عثمان مسکران دے مسکران دے اٹھے نے حضرت عثمان مسکران دے مسکران دے اٹھے نے حضرت عثمان دی بیوی بیوی نالان دیانے عثمان جی آج مسکرا کیوں رہے ہو آن دینے میں نو خواب دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دیاں زیارتا ہوں یعنی سرکار فرما دینے عثمان بڑے دنوں ہو گئے نہیں آج پیاس برداشت کر رہے ہیں عثمان پیارے آج آج تیرا جلتنو پانی ہے نا میں ہوزے کو سر تو پلاوانگا کیوں نہ میرے مصطفیٰ عزت عثمان ہوزے کو سر تو پانی پلا دے مدینے والے آنے پانی بند کر دیتا ہے حضرت عثمان آئینے میرے مصطفیٰ دے ہونٹ خوشک نے آقا دے کول آقا فرمادے نے عثمان پانی چاہی دا ہے حضرت عثمان نے یہودی دے کول جا کے کونہ خرید لیا پیارلے دے اندر پانی پایا میرے مصطفیٰ دے کول لے کے آگے نے آقا دے کول آئے آقا فرمادے نے عثمان جی آیا عثمان حضرت عثمان فرمادے نے محبوب پانی پی لو آقا پانی پین لگے تھے عثمان نے پیالہ پیچھے کر لیا حضرت میرے مصطفیٰ کہند نے عثمان کیڑیاں گلن پیالہ کیوں پیچھے کی تا ہی حضرت عثمان فرمان دنے محبوب سونے میرا دل کردائے ہاتھ میرے ہون پیالہ میں بکڑی آئے ہونٹ تو سی لائے ہون پانی پیلو حضرت عثمان میرے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ پانی پی آیا آقا فرمان دنے صحابیوں گواہ ہو جاؤ ایک وقت آئے گا ایک وقت آئے گا حوزے کو صدی اتے عثمان نے آج میں نو پانی پی آیا ہے حوزے کو صدی اتے پیالہ میرے ہتھی ہوئے گا میں عثمان نو پانی پی آن دا ہوں مگل اے او جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بڑا کے اٹھ پین دنے بیوی نائلہ آن دے عثمان جی یا جو ہڑ بڑا کے کیوں اٹھے ہو آن دے نے منو ایک شلوار والا پجام والا دیتا جائے پجامہ لیا کے دیتا جائے ما جو پین آئے حضرت عثمان نے پیجامہ پین لیا پیجامہ پینے آ حضرت عثمان دے گار دے اندر ایک باغی دن دناندہ ہویا آیا انہا کے تلوار اٹھائی جناب عثمان واسطے حضرت عثمان دے بیوی نائلہ آگے آئیاں آکے آکھن لگیاں وے نا ماری یہ میرے مصطفیٰ دا دورہ دما دی نا ماری نا ماری عثمان نو نا ماری اس باغی نے تلوار ماری بیوی نائلہ دیاں انگلیاں کٹ دیاں ہوئیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی دے اتوار ہویا حضرت عثمان بیٹھے قرآن پر رہے سن حضرت عثمان قرآن پر رہے سن قرآن پردیاں پردیاں فاسایا کفی کا ملاتے آئینے حضرت عثمان جس وقت اس مقام تے آئینے باغی نے تلوار ماری جناب عثمان دا خون قرآن دے اور آگ دے اتے جا کے ڈگ پیا حضرت عثمان دا خون قرآن دے ورکیاں دے اتے جا کے ڈگیا میں اپنے محبت اندر کیا کر دا ماں اور لوگو کسے دی شہادت دی گواہی مدان اہد دے وے گا کسے دی شہادت دی گواہی مدان بدر دے وے گا کسے دی شہادت دی گواہی میدان کربلا دے گا عثمان میں تیری عظمتوں قربان جا ہوا تیریاں شہادت دیاں گواہیاں دے وے گا تی اللہ دا قرآن دے وے گا اے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ ایک باغی اگ گے آیا ایک باغی اگ گے آیا اس ظالم نے جناب عثمان دی داڑی تو پکڑ کے عزت عثمان دے موتے تھپڑ مارنے شروع کر دیں داڑے وَمَرَنْتُ بَادْتِ شِكْوِهِ غَتْمُو جاندے نے مَرَنْتُ بَادْتِ غِلِهِ غَتْمُو جاندے نے اِنَّا جناب عثمان موتے تھپڑ ماریا بی بی نائلہ بی بی نائلہ آندھیانے اللہ سونے آن اِنَّا عثمان دے نال مَرَنْتُ بَادْتِ سُلَمْ کی تَعِي اللہ میں بد دعا دے لگیا اللہ اندھی بانشال کر دے اللہ انو اکھاں تو اندیاں کر دے اللہ اندھی غنا ماف نہ کریں اللہ دے پاک پیغمبر دی صحابیانے بد دعا دے دیتی ہے احضرت امام شریع رحمت اللہ لے بیان کر دینے میں بیت اللہ دے حاج واسطے گیا میں بیت اللہ دا تواف کر رہا ہوا میرے پیچھے ایک نبی نہ بند آئے رو رو کے دعا کر رہا ہے آندھا اللہ تم انو ماف کر دے اے وی منو پتا ہے تم انو ماف نہیں کرنا امام شریع دینے اُباد بخت آئے کیڑیاں وہ دعا ماں کر رہا ہے آندھا جی امام صاحب میں او بند ہوا جنہیں حضرت عثمان دے چہرے تے تپڑ ماریا سی میں او بند ہوا جنہیں جناب عثمان دیاں بے حرمتیاں کیتیاں سن بی بی نائلہ نے میرے واسطے بد دواواں کیتیاں آ دیکھ لو میرا باسو کم نہیں کر دا اکھا تمہیں نبی نہ ہو گیاں ماں تم انو تیسرا بھی یہ ڈا رہے کہ میرے امام اللہ نے منو ماف کوئی نہیں کرنا وہ سونیا اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادی دندنا دے پھر دینے مدینے دیاں گلیاں دے اندر آندھنے جناب عثمان دا جنازہ نہیں پڑھن دےنا امام جی آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں آگیاں 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 لگیاں باگیاں سن لو تو آڈے گھلے شکوے حضرت عثمان دی شاد دے نالتے ختم ہو گئے نے اگر جی تسی ہون جناب عثمان دا جنازہ نہ پڑھن دیتا میں سے ہاں بانو لے کے میدان دے اندر اکران جی انہیں ڈار گے دل دے اندر خوف آگیا امام جی آشا صدیقہ دی گھل سن کے انہیں باگیاں نے حضرت عثمان دا جنازہ پڑھن دیتا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جنازہ ستارہ صحابہ نے پڑھیا جنت البقی کبرستان دے اندر جناب عثمان ہمیشہ واسطے سپردے خاک کر دیتا گیا انا لیلہ وینہ علیہ راجیون اے عثمان نے جناب عثمان دے بارے اللہ فرمان دے اے عثمان ہے جنہوں بڑی بے دردی دنال شہید کیتا گیا اللہ کو لطوا کرو اللہ زلجلال جتنے بھی شہید ہوئے انہوں نے دراجات بلند فرمائے جت ہے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تو رسول دے اندر بقی کبرستان دے اندر لیٹے نے اللہ عنہ دے کبرتے کروڑا رحمتہ ناظر فرمائے اقولوکو لحاظا سبحان ربکا رب العزتی اما یاسفون انشاءاللہ اگلا خطبہ جمعت المبارک جناب سیدنا امیر المؤمنین خلیفہ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فضائل مناقب اور نادی شہادت بیان کریں گے اللہ کو لدعا کرو اللہ صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے انشاءاللہ جتنے بھی خطبہ جمعت المبارک نے اے تو ہنو میرے بڑے پیارے بھائی محسن بھائی امیر حمزہ قرآن ریسائٹیشن یوٹیوب چینل تو ہنو ملنگے اللہ کو لدعا کرو اللہ سنک سناکہ عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربکا رب العزتی اما یاسفون واسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی